ڈیوٹیوب چینل جہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے what is neutrophil in wbc دوستو neutrophil کیا ہوتی ہے wbc کے اندر دوستو wbc کے بارے میں آپ کو پتائے ہوگا جسے ہم white blood cells بھی کہتے ہیں دوستو اب white blood cells کے اندر الگ الگ immune cells ہوتی ہیں اب اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ neutrophil کے بارے میں کی neutrophil آخر ہوتی کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں wbc کی normal range کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4000 سے 11000 تک آپ دیکھ سکتے ہیں 4000 سے 11000 اس کی normal range ہوتی ہے wbc کی اس کے بعد میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں neutrophil اب آپ کو دیکھ رہی ہوگی neutrophil جو neutrophil کی normal range ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 40 سے 60% جی ہاں دوستو 40 سے 60% اس کی normal range ہوتی ہے neutrophil کی اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا structure step سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ structure آپ کو دیکھ رہا ہوگا میں complete آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پورا اسٹرکچر دیکھ رہا ہوگا یہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نیوٹروفیل کے اندر آپ کو میں زوم کر کے دیکھا دیتا ہوں یہ نیوٹروفیل کے اندر یہ اسٹرکچر ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اب نیوٹروفیل کیا ہوتی ہے تو نیوٹروفیل is a type of WBC دوستو یہ ایک WBC کا type ہوتا ہے نیوٹروفیل آپ کو پتائی ہوگا WBC کے اندر الگ الگ پانس پرکارکیل سیلز ہوتی ہیں نیوٹروفیل ہو گیا ایو سینوفیل بیسوفیل مونوسائٹ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے نیوٹروفیل is part of our immune system دوستو جو نیوٹروفیل ہوتا ہے وہ ہمارے immune system کا part ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے نیوٹروفیل is a type of granulocytes دوستو granulocytes کیا ہوتا ہے جس کے اندر granules پرزین ہوتے ہیں اور a granulocytes were cells ہوتی ہے جس کے اندر granules پرزین نہیں ہوتے ہیں آپ کو پتائے ہوگا پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں جو فورت والا پوائنٹ ہے نیوٹروفیل is a type of phagocytes دوستو یہ ایک ٹائپ کی phagocytes cells ہوتی ہیں پھر اس کے بعد میں جو فبت والا پوائنٹ ہے اس کے اندر نیوٹروفیل help fight to micro-organeals دوستو اب اس کا جو main function ہوتا ہے وہ ہوتا ہے help کرتی ہے مطلب یہ fight کرتی ہے مطلب جو WBC ہوتی ہے اس کو مدد کرتی ہے fight کرنے میں کس سے بیکٹیریا اور وائرس سے بیکٹیریا اور وائرس سے یہ fight کرتی ہے مطلب آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے پھر اس کے بعد میں دوستو نیوٹروفیل formation in bone marrow دوستو اب آپ کو پتائے ہوگا نیوٹروفیل کا formation کہاں ہوتا ہے تو bone marrow کے اندر ہوتا ہے مطلب اس کا نیرمان کہاں ہوتا ہے تو bone marrow کے اندر ہوتا ہے نیوٹروفیل کا اس کے بعد میں جو اس کا main function کیا ہوتا ہے its main function is to protect from infection دوستو اس کا جو main function ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی infection سے ہمیں protect کرنا جیسے کوئی بیکٹیریا ہو گیا یا وائرس ہو گیا یا جو بھی antigen ہو گیا جسے ہم pathogenic کہتے ہیں جو pathogen ہو گیا یا outer foreigner particle ہو گیا اس سے ہمیں جو نیوٹروفیل ہوتی ہے وہ بچانے کی کوشش کرتی ہے یا دوستو ہمارے body کے اندر infection produce نہیں ہونے دیتی ہے ہمیں infection سے بچاتی ہے اب دوستو اس کی جو نیوٹروفیل کی life span کتنے ہوتا ہے مطلب اس کا جو جیون کال ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے it is a life span is short دوستو اس کی جو life span ہوتی ہے وہ short ہوتی ہے short کیسے ہو گئتی ہے جیسے 4 سے 8 hour کے اندر دوستو یہ destroy ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں دوستو next الگ الگ cells بنتی ہے واپس new cells بن جاتی ہیں پھر اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سلائیڈ ہے اس کے اوپر آپ کو یہ دیکھ رہے ہو گئے دوستو یہ نیوٹروفیل ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہے red blood cells اسے ہم red blood cells کہتے ہیں جو rbc آپ کو پتائے ہوگا یہ نیوٹروفیل ہو گئی میں آپ کو زوم کرنے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس type کا structure یہ نیوٹروفیلز ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوگی blue blue type کی ہلکی سی اسے ہم نیوٹروفیلز کہتے ہیں اب دوستو low اور high ہونے پر کیا ہوتا ہے مطبع اب آپ کو پتائے ہوگا اس کی normal range اگر up یا down ہوتی ہے مطبع 40 سے نیچے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے 40% سے نیچے ہوتی تو کیا ہوتا ہے نیوٹروفیل اور 60% سے اگر اباؤ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دوستو ایسے میں آپ کو پتائے ہوگا کسی بھی abnormal range کے اندر کوئی نہ کوئی inflammation یا infection ہوتا ہے ہماری body کے اندر تو ایسے میں آپ نیوٹروفیل اگر high ہوگی تو دوستو کیا ہوگا دوستو اگر آپ کی نیوٹروفیل high ہوگی تو آپ کو dry cup ہوگا آپ کو fever ہوگا پھر اس کے بعد میں آپ کو نیمونیا ہو سکتا ہے آپ کو respirator سے related کوئی بھی problem ہو سکتی ہے آپ کو respirator system سے related کوئی problem ہو سکتی ہے یا آپ کے lungs کے اندر کوئی infection ہو سکتا ہے یا آپ کو respirator track کے اندر infection ہو سکتا ہے یا failure organ کوئی بھی organ آپ کا failure ہو سکتا ہے دوستو یہ chance ہوتے ہیں اگر آپ کی نیوٹروفیل high آتی ہے اور دوستو ایسے میں اگر آپ کی نیوٹروفیل low ہوتی ہے تو ایسے میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں improve fever مطبع آپ کا fever جو ہوتا ہے وہ improve ہونے لگ جاتا ہے maintain lungs capacity مطلب جو lungs capacity ہوتی ہے وہ maintain ہونے لگ جاتا ہے improve respiratory infection دوستو جو respirator system ہوتا ہے وہ بھی improved ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں improved all organ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں improved all organ ہوتے ہیں دوستو یہی ہے simple جیس ہے آپ کی بوڑی کے اندر کوئی بھی inflammation یا infection ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کی جو WBC ہوگی وہ بھی high آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ WBC high آگے 11,000 سے high تو دوستو آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں آپ کی بوڑی کے اندر infection ہے ایسے میں آپ کو neutrophil کے اوپر اگر آپ کی نظر جاتی ہے اور اس کی range بھی اگر high آئے ہی آتی ہے تو ایسے میں final ہو جاتا ہے کہ آپ کی بوڑی کے اندر infection ہے اور دوستو اس سے یہ confirm نہیں ہوتا ہے کہ کس type کا infection ہے کہ یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری بوڑی کے اندر infection ہے اب وہ کون سا infection ہے وہ چاہے cancer کا ہو سکتا ہے یا الگ الگ کافی سارے infection ہوتے ہیں یا کوئی lungs infection ہو سکتا ہے یا آپ کی بوڑی میں کہیں پہ بھی inflammation infection ہو سکتا ہے یا آپ کو blood infection ہو سکتا ہے یا bone marrow کے اندر infection ہوتا ہے بہت کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں یہی سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی اور ساتھے ساتھ میں دوستو آپ کو description کے اندر یہ link مل جائے گا آپ اس article کو پڑھ سکتے ہیں complete پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور کچھ بھی update ہوتا ہے تمہیں اس article کے اوپر آپ کو دے دوں گا ساتھے ساتھ میں دوستو ابھی تک اپنے ہمارے telegram group کو join نہیں کیا ہے تو please ya request آپ join کر لیجے اور ابھی تک اپنے ہماری youtube channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر لیجے اور ساتھے ساتھ میں دوستو اگر مجھے instagram کے اوپر follow کرنا چاہتا ہے تو description کے اندر آپ کو link مل جائے گا آپ کو سامنے یہ article کھل جائے گا اور آپ نہیں چاہیں گے ان تینوں میں سے کسی کے بھی اوپر click کریں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے open ہو جائے گی جہاں دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی thank you so much guys